جو ساڑھے چودہ سو سال پر آیا جو آقا نے بتا دیا جو رولز اینڈ ریگولیشن بن چکے ہیں وہی رہیں گے اب چاہے کوئی کتنا بھی جدیر پیدا ہونے والا چاہے امریکہ میں پیدا ہو یا بانگنا دیش میں پیدا ہو دین کی تعلیم میں کوئی تردیوی نہیں آئے لوگوں نے کہا کہ جناب والا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلا امام کے پیچھے نماز مت پڑھو فلا مسجد میں نماز مت پڑھو اس سے کیا فتح پڑھتا ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے کیوں نہیں پڑھنے نماز اتنا معمولی سمجھ گیا ہے ایک بھی ساتھ کو یہ لے لیں کہ سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ پورے خاص رہشم کی روگان سے رہشم کیلے تھا بھائی یہاں بیٹھے ہوں تو برا نہ مانے اور میں تو یہی اپیل کروں گا کہ وہ یہ کی روگان سے لیں تو تم چاہو تو راستے میں کہیں سے کیلے لیں لیکن وہاں کی جاتے ہیں اس آپ وہاں پہ جو ہے ہم کو کموشن ملتا ہے ستہ ملتا ہے زیادہ ملتا ہے اچھا تو تم راشن کے معاملے میں اتنے بڑے اقل مند ہو کہ جہاں فائدہ ہو وہاں جاؤ جہاں آپ کا فائدہ ہو جائے وہاں جاؤ اور نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں تم اتنے زیر مہداد ہو تم احتیاط نہیں کرتے کہ تم نے جہاں جہاں پڑھ لیا ارے تم بچپن سے جس سوسائٹی میں جس بستی میں جس جماعت میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تم جوان ہو کے اس سوسائٹی کو اس جماعت کو کیسے چھوڑتے ہو تمہیں فرق نہیں پڑتا تم سوچتے نہیں تم پیدا ہوئے فائدہ کرتے کرتے اب بڑے ہو گئے جب مر گئے تو معلوم یہ ہوا تمہاری فائدہ نہیں ہو رہی ہے یہ کیا کیا تم نے بھئی کم سے کم ایسے مرتے کہ تمہاری فائدہ تو ہو رہی ہے رسم جو اس چیز کو کہا جا رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سب بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں امام ہے وہ بھی امام ہے ہم تو قرآن سنتے ہیں قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں قرآن کو بھی پڑھتا ہے اچھا تو قرآن کی بات ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ مسئلے پر ٹیپ ریکارڈر رکھتے ہیں یہ قرآن چلتا رہے آپ نماز پڑھو نہیں کیوں اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا تو پایا جاتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا نہیں پایا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر تو ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تو قرآن کا پڑھنے والا بھی نظر آنا چاہیے تب ہی ہم جو ہے نماز پڑھیں گے صرف کس کے پیچھے نہیں اچھا اب مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے کسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ جس امام کا صحیح ہوگا اسی کے پیچھے نماز ہوگا تو میری طرف توجہ رکھیں مدر نہ دیکھیں کیونکہ بند کر آدم ربی اگر توجہ رکھیں عقیدہ جس کا صحیح ہوگا اسی کی نماز ہوگی اور اسی کے پیچھے نماز صحیح ہوگی کہتا ہے نہیں وہ بھی تو امام ہے امام تو وہ بھی ہے دوسرے مسئلہ کالا بھی آرہا ہے اچھا اب اس کو سمجھو امام صاحب نے فجر کی دو رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا پورا قرآن پڑھ دیا لیکن کپڑے ناپاک تھے نماز ہوگی کپڑے ناپاک تھے نماز ہوگی نہیں ہوگی تو جب کپڑوں کی ناپاکی سے نماز نہیں ہو سکتی تو دل کی ناپاکی سے کیسے ہو جائے تو جس کا دل ناپاک ہو عقیدہ ناپاک ہو تو کیسے نماز ہوگی جو سنی صحیح عقیدہ ہی نہ ہو تو اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی ہم نے یہ مانگیا کہ ہاں جب کپڑے ناپاک ہوں گے اور امام پورا قرآن بھی پڑھ دے تو نماز ہو نہیں سکتی اسی طریقے سے امام چاہے اتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر وہ حضور کا چاہنے والا نہیں ہے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی نماز ہو ہی نہیں سکتی اس مسئلے کی نذاکت کو سمجھا اور یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ علم عقیدہ عدب یہ سب بزرگوں کی صحبت سے نہیں بزرگوں کی صحبت سے نہیں ہے قائد یعنی سنت علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علی جب تک یہاں آتے رہے ہیں یہی میسیج اور پیغام میں اپنا عقیدہ بھی بچاؤ اپنا عمل بھی صحیح دن بھر قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں سفر میں ہیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ اور یہ تو ایک قائدہ ہے ایک حصول ہے آپ دن بھر جس کام میں رہیں گے رات کو وہی کام جو ہے آپ کو خواہ پہ بھی آ جائے وہی کام درمیہ ہو اچھا کبھی کبھی ایسا ہوگا میں نہیں کہتا ہے دیوی ایسا ہوگا کسی کام میں کوئی بندہ کوئی کام کرے کوئی آفیس میں جاب کرے پاک اس میں بیزی ہے مشبور ہے کاروبار میں بیزی ہے رات کو جب بستر پہ سوتا ہے تو کام میں وہ آئی جائے ایسا ہی ہوا ایک بار دیا دیا ایک بزنس میں تھا وہ کپڑے کی تجارت کرتا تھا اب دن بھر کو کپڑا کٹ کٹ کے دینا وہ کچی سے سیزو سے سنجھے لائنٹ کوئی اس کے بعد تھکا آ رہا کہ سو جائے ایک رات وہ سو گیا اس زمانے میں وہ دھوٹی اور بنیان پھلتے تھے سو گیا بستر پہ رات کو اس کی بیوی نے سنا چرل چرل کی آواز آ رہی ہے وہ اٹھی بیدار ہوئی دیکھا کہ اس کے شوہر نے اپنی دھوٹی پھائٹ میں بیچ پہ سکتا تھا ایسا تھا کہ میں سویا رات میں تو پاک میں دیکھا دکان پہ بیٹھا ہوئی کلائنٹ آیا اس نے مجھ سے کپڑا مانگا آپ نے چیکی سے کٹنے کا دیکھا رکھے تو اپنے ہی دھوٹی پھائٹ دیکھا آپ نے یہ جس کام میں تھا رات میں بھی وہی کام کرنے لگا اور اپنا کام کر دیا تھا اپنا کام کر دیا تو جنابے والا جو شک جس کام میں رہے رہا جن بھر اگر وہ تلاوت میں ہے تو یقینی طور پہ نیند میں بھی تلاوت کرے گا تم دن بھارے درود پڑھ کے دیکھو تم دیکھنا نیند میں بھی درود پڑھ ہوگے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جہاں تو یہ بزرگان دین ان کی صحبت ان کی محبت ہمیں جو ہے اللہ کے قریب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ولی کی پہچانی اس کو دیکھو تو خود آیا جائے جب اس کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ کی محبت دل میں بیٹھ ہو جائے اور زبان اللہ علیہ کرنے لگے مجھے بتاؤ یہ حضور یاہیہ میاں یہ حضور قائدہ مللت اللہ و شاہد نورانی یہ ایسی ہستیہ تھی کہ آپ حضرات مجھے جس نے دیکھا ہے وہ بتا کرتا ہے انہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ جب ان کے پاس ہم آئے تو ہمارا دل بنل گیا زبان اللہ علیہ کرنے لگے تو یہ بزرگانِ دین اللہ سے قریب کرتی ہیں ان کی محفلے اللہ سے قریب کرتی ہیں ان کی کتابِ اللہ سے قریب کرتی ہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے کی راستے کو اپنا لو جس نے میرے راستے کو پکڑ لیا ہے تاکہ وہ تمہیں میرے راستے پر چلا دے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اولیاء اقراب کے راستے کو آج لو دعوی کرتے ہیں عبادت کا نماز کی تبلیغ کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نماز کی تم تبلیغ کر رہے ہو جس نماز کی تم دعوت دے رہے ہو بتاؤ کیا کبھی اس خالق و مالک کی جانب سے یہ صدا آئی کہ ہم نے تمہاری نماز قبول کیا کیا یہ اس کی جانب سے پیغام آیا میرے بندے مان کیا مانتا ہے میں نے تیری نماز کو قبول کیا نہیں کوئی اصل دعوی نہیں قسطہ اور اگر کر لیا کس نے تو پھر اس کے چہرے کو دیکھنا ہوگا بتا چل جائے حضرت خواجہ عثمان حالونی رضی اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ جب آپ عبادت کرتے تھے جب آپ نماز پڑھتے تھے دیکھو اللہ کی ولی کی عبادت کیسے مقبول ہوگا نماز پڑھ لی اللہ کی جانب سے صدا آئی اے عثمان میں تیری نماز کو قبول کرتے ہیں اے عثمان تیری عبادت کو میں قبول کرتے ہیں حضرت خواجہ عثمان حالونی کو یہ بشارت یہ خوشخبری پانچو نمازوں میں ملتی تھی سبحان اللہ تو ہم ایسے لوگوں کی راستے پر ہیں ایسے لوگ ہمیں اللہ سے ملائیں گے کہ جن کی نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور دنیا ہی نے خوشخبری دی جا رہی ہے ہم نے تیری فجر کو قبول کر لیا ہم نے تیری زہر کو قبول کر لیا ہم نے تیری عصر کو قبول کر لیا اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اب حکم ہوا عثمان مانگ کیا مانتا ہے آپ نے ارث کی مولا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانتا ہوں سبحان اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانتا ہوں تو فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے جمال نازمان جو تجھ کو نوازا اب اور مانگ کیا مانتا ہوں سبحان اللہ یعنی دیکھیں جب پہلے حکم ہوا کہ مانگ کیا مانتا ہوں تو کیا مانگ آپ نے تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں ہے اگر ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ کریں گے ہاں ہم کیا مانیں برکل خطر نہ ہونے والی فہدش دلیا یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے یہ بھی وہ بھی دیکھیں ایک پیغام ہے اللہ کے ولی نے ایک میسیج دیا کہ تم کیا مانگو اب یہاں اپشن دے دوسری بار پھر یہ اپشن دیا اور مان جانگا اب تو اپنے لیے مان جانگا دیکھیں جب دوسری بار حکم ہوا میں نے تجھے اپنے جمال لازوال سے بخشا میں نے تجھے اپنے جمال لازوال سے نوازا آو مانگو ارد کی مولا حضور اکرم سرور آیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بناہگار امتیوں کو بخش دے دوسری بار کیا مانگا حضور کے بناہگار امتیوں کو بخش دے اللہ نے فرمایا اے عثمان تیرے کہدے پر تیس ہزار بناہگاروں کو بخش دیا تیس ہزار کو بخش دیا اور ہر نماز کے بعد تیس ہزار بخشے جاتے تھے یعنی ایک دن میں ڈیڑھ لاکھ بناہگار ایک سو پچاس ہزار بناہگار حضرت عثمان حالونی رحمت اللہ علیہ کی دعا پر بخشے جاتے تھے اور جب تک آپ حیات میں رہے اس دنیا میں رہے یہ سلسلہ جانیہ ہے انہوں کو بتاؤ کون ایسا اللہ کا رہتنا کرتا تھا کون اس جواب میں اولیاء کی اس مکترس جواب میں بڑے بڑے امناک کے ولی ایک ولی ہے بھی کہ جس کے دعا سے روزانہ ایک سو پچاس ہزار بخشے جاتے تھے کوئی ہمیں بلا کر نواز رہا کوئی آ کر نواز رہا کوئی علم سے نواز رہا ہے کوئی اپنی دعا سے ہمارے گناہوں کی بخشش کرا رہا ہے ہماری اس جواب میں تو ایسے ایسے اللہ کے ولی ملیں گے جن کا جواب ہی نہیں ہے اب عثمان حاروی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھو کہ کس جواب میں یہ صرف اہل سننن والنمات ان کے ماننے والے ہم ہی ہیں اور جو بھی ان کو مانتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی دعوت کو تھامنا ہے کہ جن کی نماز بھی مقبول ہو اور جن کی دعا بھی مقبول ہو الحمدللہ یہاں پر بہت سے لون حضرت اللہ معشاہ اور مرانی صدید رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے میں نے تو ان کو نہیں دیکھا لیکن میرا بڑا گہرا تعلق جسے ہیں اللہ معشاہ احمد درانی صدید رحمت اللہ علیہ ہمارے حانہ حضرت اللہ سید غلام جیلانی میرے تھی رحمت اللہ علیہ کے شاجئے سیوہ دیئر سات سال پر ہمارے حانہ سے تعلق آئے ہیں نحبیر سے لے کر بخاری تھے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ فقر ہے فقر بھی ہے لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا گہرا اور محبت بتا رہا ہے جس طرح صدرل علماء سے ان کا استاز اور شاگردی کا رشتہ ہے اسی طریقے سے ہمارا ان کا ایک روحانی استاز اور روحانی مربی اور روحانی پیشوا ہونے کا رشتہ ہے وہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں روحانی استاز ہیں روحانی مربی ہیں اللہ تبارک مطالعہ ان کے سب سے ہماری دنیا اور آخرت کو سمجھ لے اللہ تبارک مطالعہ حضور غاری سے پنجتر حضرت اللہ سید شاہ حق یاہیہ حضرت اللہ کی برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے جو کہ چشموں چراب خاندانِ برکاتیہ ہیں اور حضرت شاہ آلی رسول مارل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واحد پوری دنیا میں اکیلے تنے ترہا پورتے تھے وزار فرما گئے الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم چلے جن کے دن وہ رہے یہی رشاہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات پر ذریعہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس محفر کو قبول فرمائے لوگوں نے اس محفر کو مناقل کیا تعاون کیا مولا تعالیٰ ان کے تعاون کو ان کی محفر کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی بکل ذنب وعدوب علی کلمہ تیب پڑھ لیں لا اللہ اللہ حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین